مغل اہد میں تعمیر کردہ خوبصورت یادگار تھٹا کی شاہ جہاں مسجد فرصت اور فن تعمیر کا عظیم شاہکار اس مسجد میں ایک بھی منار نہیں بلکہ تینتیس محراب اور ترانوے گمبد ہیں پاکستان کی کسی بھی مسجد میں اتنی بڑی تعداد میں گمبد نہیں ہیں تھٹا میں واقعے شاہ جہاں مسجد فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے مسجد میں چھوٹے بڑے ایک سو گمبد ہیں اسی مناسبت سے اسے ایک سو گمبد والی مسجد بھی کہا جاتا ہے ان گمبدوں کی ترتیب اور ہوا کی آمد و رفت کا انتظام اس خوبی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ سخت گرمی اور سردی میں بھی مسجد کے اندر موسم کی شدت کا احساس نہیں ہوتا اس وسیع عریض مسجد کو ایک عزا چوون ہجری میں شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا یہاں کیا گیا کاشکاری کا دلکش کام ماکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے یہ مسجد ہمارے ملک کی ایک نامور مسجد ہے جس کو سو گمبد والی مسجد کہا جاتا ہے یہاں پر پاکستان کے علاوہ دیگر جو ممالک کے وہاں سے بھی جو سیاہ اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جو حکومت وقت ہے اس کو ابھی زیادہ سے زیادہ اس کو بنائے جہاں سے جیسے لوگ باہر سے آتے ہیں تو زیادہ تفریح کر کے سکیں مسجد کی دیواروں کو قرآنی آیات سے سجایا گیا ہے سنگ مرمر اور مغلیہ ترز کے نقش و نگار مسجد کی خوبصورتی کو مزید نمائع کرتے ہیں تھٹا کی یہ خوبصورت مسجد اس انداز میں تعمیر کی گئی ہے کہ اس میں امام کی آواز بغیر کسی مواصلاتی آلہ کے پوری مسجد میں گونجتی ہے جبکہ مسجد میں ایک وقت میں بیس ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں مغلیہ ترز تعمیر کا یہ نادر نمونہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے شہری یہاں آتے ہیں